بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخ میں چار ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن کی داستان حیات انتہائی عبرتناک ہے ان میں سے ایک کافر کی بیوی ہونے کے باوجود حق پر ڈٹی رہی اور حقی ترویج و اشاعت میں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کیا اور دو ایسی عورتیں ہیں جنہیں انبیاء کرام کی زوجیت کا شرف حاصل ہونے کے باوجود وہ بدبخت اور بدنصیب رہیں اور کفر کی اشاعت و ترویج میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں ناظرین انتہائی اہم اور دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ان چار عبرتناک عورتوں میں سے ایک کا نام واہلہ ہے یہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اس کو ایک نبی برحقی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سر فراز رہیں مگر اس کی بدنصیب بھی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ یہ نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے عدبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی یہ ہمیشہ اپنی قوم میں چھوٹا پراپوگنڈا کرتی رہی کہ نوح علیہ السلام مازاللہ مجنون اور پاگل ہیں یہ حدہ نوح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی جائے اپنی بدبختی اور پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کے سبب یہ کفر پر مر گئی ناظرین ان میں سے دوسری وائلہ ہیں یہ لوت علیہ السلام کی بیوی تھی یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سر فراز نہیں مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لئی بلکہ عمر برمنافقہ اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی جب قوم لوت پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگے اس وقت حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی آپ نے فرمایا کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے معفود رہے لیکن چونکہ وائلہ منافقہ تھی اس نے لوت علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی یا قوم آہو اے میری قوم یہ زبان سے نکلتے ہی نہ گہا اچانک عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی حلاب اور جہنم رسید ہو گئی ناظرین تاریخ کی مقدس ترین عورتوں میں سے آسیہ بنت مزاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرعون کی بیوی ہیں فرعون تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فورا ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے بہت زیادہ زد و قوب کرنے کے بعد چومیخہ کر دیا یعنی چار کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی مکھے ٹھونکر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جگڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر آپ کے سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا لیکن ان مسائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جلہ کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں اور اسی حادت میں ان کا خاتمہ بلخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچاتی گئیں ناظرین انہی عورتوں میں ایک مقدس درین عورت مریم صلی اللہ علیہہاں ہے مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کی قوم نے تہن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی عذیتیں پہنچائیں مگر یہ سابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں ان کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک صورت ان کے نام سے نازل فرمائی ناظرین واہلا اور واہلا دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں اور فیرون جیسے کافر کی بیوی حضرت عیسیٰ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں حضرت عیسیٰ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فیرون کے سب آرام و رہت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور عزاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم